دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور نیدر لینڈ کے بیچ آج ایک ایسا مقابلہ کھیلا کہ جو آج تک کے اتحاس میں اتنا زیادہ رومانچنگ نہیں ہوا جی ہاں دوستو اس مقابلے میں دونوں ٹیم کی طرف سے توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا تو وہی روحیت سوریہ اور کوہلی نے اپنا دل دھیلا دینے والی بلے بازی سے تہل کا مچایا ہی ساتھ ہی ساتھ ارش ڈیپ سنگھ بھونیشور کمار کے ساتھ روی چندرن اشوین اور اکشر پٹیل نے اپنی فرقی گین بازی سے ویروتی ٹیم کے ساسے روک دی آخر کا رومانچ کی ساری حد پار کردینے والے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو کس پرکار سے جیت ملی یہ تو آپ کو بتائیں گے یہ ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کردینے والی ہائی لائٹ سے بھی آپ کو روبار اکر آئیں گے تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے بہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں کس کا سب سے مہد وپون یوگدان رہا ہے روحیت شرمہ ویرات کولی سولے کمار یاد آویا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور نیدر لینڈ کے بیچ کھیلے گئے سیڈنی کے اسٹیڈیم پر اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت شرمہ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے شروعات روحیت شرمہ اور کئیل راہول نے کری حالانکہ کئیل راہول کا وکیٹ جلد ہی گر گیا جہاں نو رن کے سکور پر وہ تیسرے ہی اوور میں میکر رن کے دوارہ لبی و آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویرات کولی آئے تو وہیں دوسری طرف سے شاندار بلے بازی کر رہے روحیت شرمہ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اردشہ تک بانتر 35 گیندوں پر گیارہ اوور میں پورا گردیا ہے لیکن جس انداز میں ان کی بلے بازی دیکھنے کو مل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم دو سو رن کے لکشے کو آرام سے پار کر لے گی اس کے علاوہ اگلے یوور میں روحیت شرمہ 49 گیندوں پر چار چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے 53 رن بنانے کے بعد فرینڈ کیلاسین کی گیند پر کولین کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے سورے کمار یادب آئے اور اب دونوں نے مل کر پچھانوے رن کی انت تک ساجداری کر ڈالی اس بیچ ویرات کولی نے اپنا 35 و اردشہ تک 37 و گیندوں پر پورا کر لیا تو وہیں پاری کی انتیم گیند پر سورے کمار یادب نے بھی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے چھکے کے ساتھ اپنا اردشہ تک پورا کیا اور ان کا اردشہ تک باتھر 25 گیندوں پر پورا ہوا تو وہیں ویرات کولی اور سورے کمار یادب کے بیچ پر چانوے رن کی ساجداری دیکھنے کو ملی اور اسی کے ساتھ ویرات کولی نے 44 گیندوں پر 3 چوکے اور 2 چھکوں کی مدد سے 140 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 62 رن کی ناباد پاری کھیلی تو دوسری طرف سورے کمار یادب نے 25 گیندوں پر 7 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے 205 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 51 رن کی ناباد پاری کھیلی اور اسی کے ساتھ ویرودی ٹیم کے سامنے 189 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے دوستو 180 رنوں کے لکشہ کا پیچھا کرنے جب نیدر لینڈ کی ٹیم اتری تو نیدر لینڈ کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے بکرم جیس سنگ اور میکس آئے جہاں بھارتی ٹیم کی طرف سے گیند بازی کی شروعات کرنے کے لیے بھونیشور کمار پہلا آور لے کر آئے اس کے جواب میں بھونیشور کمار نے پہلے آور میں شاندار گیند بازی کی اور میڈل آور پھیکا اور انہوں نے اس آور میں کوئی رن نہیں دیئے تو وہیں 180 رن کے لکشہ کا پیچھا کرنے اتری نیدر لینڈ کی ٹیم کو تیسرے آور میں 11 کے سکور پر پہلا جھٹکا لگا جہاں بھونیشور کمار نے وکرم جیس سنگ کو کلین بولڈ کیا اور وکرم ایک رن بنا سکے تو وہیں پانچوے آور میں 20 کے سکور پر نیدر لینڈ کو دوسرا جھٹکا لگا جہاں پر اکشر پٹیل نے میکس اور ڈاٹ کو کلین بولڈ کیا اور ڈاٹ دس گیدوں میں 16 رن بنا سکے جس کے بعد کالن نے پاری کو لیڈ کے ساتھ سمحالا لیکن دسوے آور میں 47 کے سکور پر نیدر لینڈ کو تیسرا جھٹکا لگا جہاں پر اکشر پٹیل نے بوس دیلیٹ کو ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ کر آیا اور وہ 23 گیدوں میں 16 رن بنا سکے اکشر کو ملی یہ دوسری سفلتا رہی اس سے پہلے انہوں نے میکس اور ڈاٹ کو آؤٹ کیا تھا دس آور کے بعد نیدر لینڈ کا سکور 3 وگٹ پر 50 رن بن گئے تھے اور تاش کے پتوں کی طرح وگٹ گردتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جہاں پر 13 آور میں نیدر لینڈ کو دو دو جھٹکے لگے جہاں روی چندران اشوین نے اس آور میں نیدر لینڈ کے بلے بازوں کو اپنی فرقی میں پھسایا جس میں انہوں نے اوور کی پہلی گیند پر کالن ایکرمین کو اکشر کے ہاتھوں کیچ کر آیا اور پھر اوور کی چوتھی گیند پر ٹوم کوپر کو سپٹیٹیوٹ فیلڈر دیپک ہڈا کے ہاتھوں کیچ کر آیا آپ کو بتا دے ایکرمین 21 گیندوں میں 17 رن اور کوپر 9 رن بنا سکے اور اب نیدر لینڈ کی 64 رن پر آدھی ٹیم بویلین لوٹ گئی تھی جس کے بعد اب 16 وے اوور میں نیدر لینڈ کو چھٹا جھٹکا لگا جہاں شمی نے ٹیم پرنگل کو کوہولی کے ہاتھوں کیچ کر آیا اور پرنگل 15 گیندوں میں 20 رن بنا سکے اس کے بعد 17 وے اوور میں بھومنیشور کمار نے کپتان سکوٹ ایڈورڈز کو ہڈا کے ہاتھوں کیچ کر آیا اور نیدر لینڈ کو ساتھوہ جھٹکا دیا اور ایڈورڈز 5 رن بنا سکے لیکن اب ارشدیب سنگھ کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں ارشدیب سنگھ نے دو گیندوں کے اندر دو وگٹ لے کر تہل کا مچا دیا جس میں انہوں نے 18 وے اوور میں پہلے وین بیگ کو پانچ گیندوں پر تین رن بنانے کے بعد دنیش کارتک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے فرینڈ کلاس این پہلی ہی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں ال بی ڈوی آؤٹ ہو گئے اور اب انتیم گیند انتیم وگٹ باقی تھی ایسے میں ارشدیب سنگھ ہیٹرک پر تھیلے کے انتیم اوور کی پہلی گیند پر وگٹ نہیں مل سکا لیکن نیدر لینڈ کی ٹیم نے 20 اوور میں 123 رن 9 وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے جس میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے بھومنیشور کمار ارشدیب سنگھ اکشر پٹیل اور روی چندرن اشون نے دو دو وگٹ لیئے تو وہی محمد شمی نے ایک وگٹ حاصل کیا اور اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم 56 رنڈ سے مقابلے کو جیت گئی اور دوسری جیت ٹونمنٹ میں درج کرتے ہوئے انکھ تالکہ میں سب سے اوپر جگہ منائی اور اس مقابلے میں جیت کے ہیرو سورے کمار یادب رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی چاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد